ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات میں ہر فرد بشر کو ہر مخلوق کو روزی پہنچانے والا انہیں رزق عطا کرنے والا اور روزی رسانی کی ذمہ داری انجام دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین کہ اللہ تعالیٰ یہ روزی دینے والا طاقتور اور انتہائی مضبوط ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے روزی کی امید رکھنا اور کسی دوسرے سے روزی ماغنا کسی دوسرے کو رازق سمجھنا یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے یہاں جس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اسے روزی عطا کرتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس روئے زمین میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو جب ہماری اور آپ کی روزیوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے اور وہ ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور روزی پہنچانے کی زمانت دیتا ہے جیسا کی اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس بات پر مکمل اعتماد اور اتمینان لکھنا چاہیے کہ جو روزی اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مقدر کر دی ہے وہ روزی ہم تک اور آپ تک پہنچ کر رہے گی اور اللہ رب العالمین ہمیں روزی پہنچائے گا اس کے علاوہ کوئی ہمیں روزی نہیں پہنچا سکتا ہے نہ اس کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتے ہوئے سورة السباہ میں بیان فرمایا کہ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں سے اور زمین سے آپ کو روزی کون دیتا ہے روزی کا بندوبست کون کرتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے آپ کی روزی کا بندوبست کرتا ہے یہ آیتِ کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان میں اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں انہیں بھی رزق پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور زمین میں اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں انہیں بھی روزی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کائنات کی تمام مخلوقات کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ اختیار کریں اور اس پر ایمان رکھے کہ روزی کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے وہی رزاق ہے وہی روزی پہنچانے والا ہے اور وہی روزی عطا کرنے والا ہے سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو رزق دینے والا کون ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چونٹیوں کو کیوڑوں مکوڑوں کو روزی پہنچانے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈیا نڈ ریجسٹر چینل ہے موسیقی